اسلام علیکم and welcome back to another ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ایسے ٹاپکس کے اوپر اگر وہ آپ کی ذات کے اندر ہیں آپ کی پرسنلٹی میں ہیں تو آپ ان کو ایڈنٹیفائی کریں اگر وہ موجود ہیں تو پھر آپ کینیڈا مت آئیے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کینیڈا آنا چاہتے ہیں کینیڈا میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں سیٹل ہونا چاہتے ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ یہ پانچ فیکٹر شامل رہیں گے تو وہ کینیڈا میں سکسیسفل نہیں رہ سکیں گے تو یہ ویڈیو بڑے غور سے آپ دیکھیں آپ کو مکمل پتہ چل جائے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے جو آپ کی پرسنلٹی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے یا جن کو اوورکم کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو لیٹسٹ ویزا امیگریشن جاب اور سٹڈی ابراد کی انفرمیشن ملنے والی ہے تو وہ لوگ جو کینیڈا کے اندر آنا چاہتے ہیں کینیڈا میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہ یہ چیز ایڈنٹیفائی کریں کہ کینیڈا کوئی ایزی پلیس نہیں ہے پیسہ کمانے کے لیے یہ ایک سخت پلیس ہے یہ ایک ہارڈ پلیس ہے یہاں پہ پیسہ کمانا کفی زیادہ مشکل ہے ایزی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کینیڈا کے اندر آپ پہنچتے ہی اور درختوں سے پیسے اتارنا شروع ہو جائیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک ہارڈ پلیس ہے یہاں پہ جو سارے کام ہیں وہ آپ نے خود ہی کرنے ہیں آپ کے پاس کوئی ملازم نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اور دوسرا بندہ نہیں ہوگا جو آپ کا کام کرے گا آپ نے اپنے کام خود ہی کرنے ہیں چونکہ یہاں پہ منیمم جو ویج ہے وہ چودان ڈالر پر آ رہا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی کوئی سارمنٹ کوئی ملازم نہیں اپنے ساتھ رکھ سکیں گے تو اپنے ذہن کو پختہ کیجئے اور اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر ایگری کیجئے کہ اگر آپ نے کینیڈا جانا ہے تو آپ کو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں پہ منت کرنی ہے اگر آپ منت نہیں کر سکیں گے تو آپ اپنا پیسہ اور ٹائم کے دونوں ضائع کریں گے نمبر دو پر کینیڈا ایک ہارڈ کنٹری ہے ویدر کے حوالے سے یہاں پہ جو ویدر ہے وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے اسپیشلی جو ان کا نمبر دسمبر جنوری فروری مارچ یہاں تک ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس میں بھی چلا جاتا ہے اور اتنا مائنس میں چلا جاتا ہے کہ کچھ ایریس جو ہے وہ فورٹی فورٹی فائیو ڈگری مائنس تک چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ اتنے ہارڈ ویدر کے ساتھ وہ فائٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے وہاں پہ انتظامات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اتنے ہارڈ ویدر کے اندر رہنا کام کرنا یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے تو اپنے آپ کو مینٹلی پریپیر کرنا پڑے گا کہ آپ نے ان سیچویشنز کو فیس کرنا ہے اور ان کے ساتھ اپنے فائٹ کرنی ہے نمبر تین پر اگر تو آپ ایشن کنٹری سے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا ایون آپ سعودیہ اور یوئی بغیرہ سے ہیں ان کنٹری سے آپ کینیڈا کے اندر موو ہونا چاہتے ہیں کینیڈا کی پی آر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کینیڈا بہت لمبے فاصلے پہ ہے بارہ چودہ گھنٹے کی فلائٹ ہے اس کی تو آپ کو جب وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ جتنی بھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں آپ جیسے دبائی کتر بہرین سے آپ اپنے کنٹری کے اندر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یہاں پہ آسکتے ہیں تو وہاں پہ آپ ایسے نہیں آسکیں گے آپ کو ایک اچھا خاصا ٹائم وہاں پہ سپینڈ کرنا پڑے گا چونکہ ایک تو فلائٹس بہت لمبی ہیں دوسرا ان کے ٹکٹس بھی جو ہیں وہ بھی کافی کاؤسٹلی ہیں تو اگر آپ کو ہوم سکنس ہے اگر آپ زیادہ دیر اپنے گھر سے باہر نہیں رہ سکتے تو اس سیچویشن میں اگر آپ زیادہ دیر باہر رہتے ہیں اور وہ آپ کے لئے ہوم سکنس کا باعث بنتی ہے تو آپ کینیڈا کے لئے فیٹ نہیں ہیں چونکہ یہاں پہ جب بھی آپ آئیں گے آپ کو ایک اچھا خاصا ٹائم گزارنے کے بعد ہی واپس جانا پڑے گا تو روٹین میں آپ اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھی اپرچونٹی ہے کوئی بزنس ایسا ہے کوئی جوب ایسی ہے جسے آپ ریپیٹیڈلی آپ کینیڈا سے اپنے ہوم کنٹری کے اندر آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کوئی بہت بڑی جوب یا بزنس ہونا چاہیے ایک نارمل جو وہاں پہ آدمی ہے اس کے لئے بہت جلدی کم از کم واپس ریٹرن ہونا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر آپ کینیڈا میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ مائنڈ میں رکھیں اور نمبر چار پہ ہے اگر آپ کینیڈا کی پی آر اپلائی کرتے ہیں اپنے ہوم کنٹری سے یا کسی اور کنٹری کے اندر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو مائنڈ میں رکھیں سب سے پہلے آپ نے قربانیاں دینی ہوتی ہیں نمبر ایک آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں اپنا بزنس کر رہے ہیں وہ آپ نے رسک کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے آپ کو رسک ٹیکر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹارٹ میں ہو سکتا ہے کچھ جو ہیں وہ فیملی مائیگریشن کریں کچھ جو ہیں وہ انڈیویجول جائیں اور بعد میں اپنی فیملی کو وہاں پہ بلانا چاہیں تو آپ کو یہ ہار ٹائم بھی گزارنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر رسک ٹیکنگ کی جو جمز ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے اگر وہ نہیں ہوں گے تو دیفنیٹلی آپ پھر کینیڈا نہیں جا سکیں گے یا آپ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکیں گے اور نمبر پانچ پر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کینیڈا کے امیگریشن ہے کینیڈا کا جو پی آر ہے اور وہ گیٹ وے آئیزہ استعمال ہو سکتے یو ایسے کے لئے تو آپ غلطی پر ہیں کینیڈا کی پی آر کے اوپر آپ یو ایسے میں کام نہیں کر سکتے آپ کو کینیڈا کی پی آر کے اوپر کینیڈا میں ہی ورک ملے گا آپ کو یو ایسے میں نہیں ملے گا تو یہ پانچ پوائنٹس ہیں وہ لوگ جو کینیڈا آنا چاہتے ہیں وہ ان کے اندر اپنے آپ کو جج کریں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں یا نہیں اگر آپ کی پرسنیلٹی کے اندر یہ پانچ چیزیں ہیں تو آپ اپنا پیسہ اور وقت ضائع مت کیجئے اگر یہ موجود ہیں اور آپ ان کو آورکم کر سکتے ہیں پھر کینیڈا آپ کے لئے بہترین ہے اور اگر یہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہی نہیں ہے پھر تو کینیڈا بلکل آپ کے لئے ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈویجول ٹو انڈویجول کہ وہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو منیج کرتا ہے تو مجھے امید ہے اس ویڈیو نے آپ کو کافی ہیلپ کیا ہوگا اگر اس ویڈیو نے آپ کو ہیلپ کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ